مگر آج بھی میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سہلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا تو میرا جواب ہے کہ بدکسپن سے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت ایک طرف سہلاب دوسری طرف مہنگا تیل اس کی عربوں دولر سے اس کی امپورٹس تیسری طرف مہنگائی چوتھی طرف کہ جو معایدہ پچھلی حکومت نے توڑا دہشتگردی اور سیاسی افراد تفریح یہ وہ چیلنجز تھے کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا نہ کبھی سوچا لیکن الحمدللہ حمد نہیں آرہی اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اس کے سہارے ہم سب کسی دن مولانا فضل الرحمن صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیراعظم کیا یہ حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ عوام کو مہنگائی دینے کے لیے کیا یہ ہم نے حکومت سنبھالی ہے آئی ایم ایف کا معایدہ جو پچھلوں نے توڑا اس کا خیمیازہ ہم بھوکتے ہیں اور اس طرح درجہ بہ درجہ باقی زومانیں چاہے وہ کیبلس پارٹی ہے خود میرے قائد میاں نواز شریف سب اس بارے میں عوام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کیا بنے گا ہم نے یہ حکومت سنبھالی ہے تو میرا جواب یہ تھا کل بھی تھا آج بھی اور کل بھی یہی جواب ہوگا کہ پچھلی حکومت عمران نیازی کی اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی جن کی چیدہ چیدہ نشان دائی میں نے ابھی کی ہے اور ہم نے تمام مخلوط حکومت کے زومانیں مولانا فضل احمان صاحب نے آصف زداری بلاول بٹو صاحب نے ایم قویم کے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے اور سردار خالف مکشی صاحب نے مینگل صاحب نے این پی احمل ولی خان ان کی پارٹی نے سب نے مل کر اس میں کیوں لیک شامل ہے خود میرے اپنی پارٹی شامل ہے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے ریاست کو بچائیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں یہی وہ فیصلہ تھا جس کی خاطر پھر ہم ڈٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عزمہ اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توقع رکھا تو پھر آشتہ آشتہ زن پھرنے شروع ہو گئے مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے پچھلے دس سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے دس سال میں اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم بہار چھ مگوانی پڑی فرٹلائزر مگوانا پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم بیدا ہوئی اور اس سال مجھے امبید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فضل پیدا ہونے والی ہے اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت اور کپاس مگوانے کے لئے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے سولہ مہینوں میں پانچ سو پہتر ملین ڈالر کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ باہر سے گیس نہیں مگوانے پڑے گی اس حد تک اور اب مزید پانچ سو ملین ڈالر یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ ایک ارب ڈالر دو سو اسی ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان سولہ ماہ میں ہوا ہے اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھی اس کے باوجود کہ نو مئی کا سانعہ ہوا اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے اس کے باوجود کہ امران نیازی کے انتشار پرسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامت کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے لیکن اس سے بڑا اس قوم کیو پر چوبیس کروڑ عوام کیو پر مجھ ناجیز کیو پر میرے زومان کیو پر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے صرف تیس سیکنڈ اور ایک منٹ میں کہ اگر ہم جو حکومت پاکستان نے کسی اور ملک کے ساتھ جو مالی جو کمٹمنٹس یا جو وعدے کیے ہیں یا دو طرفہ بینکوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوسرے ممالک کے بینک سے یا ملٹی لیٹرل جو ہمارے ادارے ہیں دنیا میں اگر وقت کے اوپر ان کی پیمنٹ نہ ہو تو وہ سوورن ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا خدشہ ہو گیا تھا اور اس کا قصور میری یا میری حکومت کا نہیں تھا یہ عمران نیازی نے آئیم ایف سے موہدہ کر کے اس کو اسی طرح توڑا جس طرح وہ دن رات ریاست مدینہ کی بات کر کے سو فزد اس کے خلاف فیصلے اور اس کے خلاف اقدامات اٹھاتا تھا اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا یہ سننی یہ بات بڑے غور سے کہ ہماریاں ہماری جو لیٹر آف کریڈٹس ہیں یعنی جو آپ درامت کرتے ہیں یا برامت کرتے ہیں تو ایلسیز کھلتی ہے بینکوں سے باہر کے بینک اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے یا اس کو اس کی ریکنفرمیشن کرنے سے انکار کر دیتے اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر دوائی اور روٹی کے لیے اس کے لالے پڑ جاتے اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہماری سنت اور حرفت کو کاری ضرب لگتی اس کے علاوہ میں اور بے شمارش کے جو کونسی کونسزیں گنوا سکتا ہوں بس اتنا کافی ہے کہ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا مگر اس مالک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے میں تمام عمر پر جو میری باقی ہے میں سجدہ ریز بھی ہوں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ تعالی نے کمال میربانی سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا نہیں یہ میری ٹیم کی کارکردگی ان کی محنت دنرات محنت ہے جس کے بدلے میں یہ خدا نے پاکستان کو بچایا اور آج اب ہم اس راستے پر گامزن ہیں کہ زراعت بھی ترقی کرے گی سنتی بھی لگیں گی سنت کی چمنیوں سے دھوہ نکلے گا یہ گیس یہ پٹرولیم یہ شمچی توانائی یہ ہوا سے توانائی یہ تمام منصوبے جس طرح مولانا فضل پرمان نے بڑے اچھے انداز میں بات کی کہ اگر وہ نظام جس سے کہ پاکستان کے عمام کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمیں دوسرا نظام لانا ہوگا وہ یہی نظام ہے کہ شمچی توانائی ہر جگہ سولر کی بجلی ہونی چاہیے اس کے لئے نہ تیل چاہیے نہ گیس چاہیے خدا تعالیٰ نے اس ملک کو بہت شاندار سورج دیا ہے جو بلوشستان کے پہاڑوں پر چمکتا ہے جو پنجاب کے میدانوں میں چمکتا ہے اور ہوا کے بے شمار کولڈورز ہیں پن بجلی کے اتنے بڑے زخیرے ہیں اور منحسل قوم میں کہوں گا پہتر سال میں ہم نے ہم سے بہت بڑی فاش غلطی ہوئی کہ ہم نے پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر توجہ نہیں دی جتنے عرب خرب لگ گئے تیل اور بجلی اور گیس کے منصوبوں کے اوپر اگر اس کا آدھا سرمایہ بھی پہتر سال میں یہ داسو ڈیم یا دیم ایر بھاشا یہ منجی اس کے اوپر ہم نے منصوبہ بندی کر کے لگائے ہوتے تو دیرہ اسمائل خان اور بنوں کے بذرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں معاشی حالت یہ نہ ہوتی آج پاکستان سر اٹھا کر دنیا میں اپنا سفر تائے کر رہا ہوتا اور ہمیں کشکول کی ضرورت نہ پڑتی یہ وہ فاش غلطیاں بلنڈرز من حیصل قوم ہم سے ہوئی ہیں لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے بعد ہمیں اس ملک کے غریب عوام کو کسان کو ہاری کو ابھی پرسوں میں نے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا یہ سننے والی بات ہے یہ خالی آئی ایم ایف کی کڑی شرط نہیں تھی وہ شرط تو تھی ان کی لیکن ہمارے پاس اس کے دعویٰ اور آپشن بھی کون چی تھی کیوں ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ اس کو کہتے ہیں لائن لوسز ہوتے ہیں جو بجلی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے ہمارا نظام فرسودہ اور این ایفیشنٹ ہے اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے تیسری بات یہ جو وابڈہ اور یہ یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹیو پاور کے جہاں پر آج کے کام لائک ہے تحصیل میں اس کی بھی بات کروں گا وہاں پر مل کر وہ لوگوں سے پیسے بڑھوڑتے ہیں ایک کا بل دوسرے کو دے دیا تیسرے کے بل چوتھے کو دے دیا اور چوتھی اور سب سے خطرنات بات کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں یہ کل مجموعہ یہ تقریب غور سے سنیے منسٹیو صاحب ذرا غور سے بات سنیں منسٹیو پاور ادھت ہو جو فرمائیں یہ ملاکل سالانہ چار سو ساڑھے چار سو ارو برپے کا پاکستان کو نقصان ہے اور یہ جو سرکر و ڈیٹھ ہے جس کو کہتے گردشی کرزہ بجلی کا خالی یہ دو چاریہ پانچ ٹریلین ہے کہتے ہیں بھئی دو چاریہ تین تئیس سو ارو برپے اس پر غریب آدمی تو کوئی قصور نہیں ہے حاری کا حضور کا کوئی قصور نہیں ہے بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم کا کوئی قصور نہیں ہے ایک نرس اور ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے یہ فقط قصور ہے تمام ان حکومتوں کا بشمول ان سولہ ماہ میں میری حکومت کا اور اشرافیہ کا اور ان لوگوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی تقدیر بدنے کے لیے طاقتور بنایا ہے یہ سب ان کا قصور ہے اور اس کا نقصان اس کا بوجھ غریب آدمی کو پر اس ملک کے تورو عرض میں چاہے وہ دیرہ اس ملک خان ہے یا چانک ہے یا بنو ہے یا پچاور ہے یا کوئٹا ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے یہ کوڑوں لوگ غریب لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتے ہیں چاہے گرمی ہو یا جاڑا ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو لیکن اس کے باوجود بھی رزق حلال کمانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آدھی روٹی دینی ہے یا پونی روٹی دینی ہے یا دودھ دینا ہے یا چینی کے بغیر دودھ پلانا ہے دوائی کہاں سے لانی ہے اور اشرافیہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس حد تک پہنچا وہ آج بھی آٹا اگر خدا نہ خاستہ وہ ایک لاکھ روپیہ کلو بھی ہو جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں غریب ایک کلو آٹا آج خریدنے خریدنے جائے تو اس کے پسیمے چھوٹ جاتے لیے آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے پورا اپنا وزن ڈالا اور پوری قوم کو دکھایا کہ اس ملک کے اندر ایسی حکومت جو کہ نام لیتی ہو پاکستان کا اور پاکستان دشپ نہیں کرے ایسی حکومت میں پوچھتا ہوں میں سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ امران نیازی جو نوجوانوں کو اگر انہوں نے بارخ پیار بنانا تھا تو ان کو تو چار سال وفاق اللہ تعالیٰ نے دیئے اور اس صوبے میں دس سال دیئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے وظائف دیئے انہوں نے اس صوبے میں یعنی دیارہ آجی سال سے لے کر اور وہاں تک پارا بچیوں کو تعلیم کے لئے میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا یا میں خود نمائی کے لئے نہیں آیا لیکن صرف موازنے کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں دس سال رہا خادم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں تو لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین قابل مگر ان کے پاس وسائل نہیں تو ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود ان کو ہم نے وظائف دیئے اربوں روپے کے اور لاکھوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم کے زیور سے آرستہ پیلاستہ ہوئیں آج ہزاروں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں وہ ملک کے لئے خدمت کر رہی ہیں میں پوچھتا ہوں کتنے لیپ ٹاپ دیئے دس سالوں میں امران نیازی کے حکومت نے کیپی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں لاکھوں لیپ ٹاپ میرٹ پر مہنتی بچے اور بچیوں کو دیئے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں مجھے بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی ہے تو میں اپنی بات میں ذرا سکریڈ لیتا ہوں میں سب سے پہلے یہ جو گلدستہ ہے سرکات کا اور پلوں کا جو کہ جال بچھائے جا رہا جائے گا ہمارا بستی جو ہمارے جو ایشیا کے راستے ہیں ان کو کنک کرے گا اس کے لئے میں مولانا ست کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ نوجوان ہیں بہت مہنتی آدمی ہے اور ساتھ ان کے جو سیکرٹری ہیں کیپٹن ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بٹانی کا جو قوہ ہے گیس کا اس کی تلاش میں اس کی محنت جو کی گئی میں اس کے لئے جناب ایم او ایس ڈاکٹر مسدق اور کیپٹن محمود کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے اور بجلی کا جو ٹرانس سے جائے گی زوب تک وہ مکمل ہو چکی لیکن وہاں پر آگے تاخیر ہوئی کیونکہ وہاں پر جگہ نہیں ملی وہ اب انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا اس کے لئے میں منسٹر وارٹن پار خورم تصغیر اور سیکرٹری لنگڑیال کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن یہ کام آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر اس قوم کی حالت بدل نہیں ہے تو کشکول توڑنا ہوگا اور کشکول جو میں جس کا کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور پوری قوم مل کر آگے نہیں بڑھے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا لیکن الحمدللہ وقت آ گیا ہے اب ہم نے ایک نیا جام منصوبہ بنایا ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے ایس مادنیات ہیں اربوں کربوں ڈالر کے مادنیات ہیں پاکستان میں مگر ایک دھیلے کی عام آدمی کس کا فائدہ نہیں پہنچا فیسے ہم نے بڑھ دی وہ وقلا کی اربوں روپے لیکن جو رب تعالی نے زمین میں ہمیں جو دولت دی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظام بن چکا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اس میں پوری حکومت شامل ہے اس میں وفاق کی حکومت شامل ہے چاروں صوبوں کی حکومت شامل ہیں ہمارا جو دفاعی ادارہ اس کی سپاہ سلار اس میں شامل ہیں اور مل کر دن رات اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارز وجود میں آئے گی اس ملک کا نقشہ بدلنے کیلئے ہم سب کو بھائیوں جیسے تعلق ہے لیکن تعلق میرا ان سے میرا تھا جو کہ بڑھ کر میانواز شیف بہت احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبان عروض محنت کر کے قربانیوں سے ہم انشاءاللہ اس ملک کو بنائیں کے عظیم میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں